اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستوں میرا نام مہراج بلوچ ہے اور آپ اس وقت اہم بلوچ ولوگز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں کوئی ولوگ نہیں ہے بلکہ ایک فود ڈاکومنٹری ہے بلوچستان کا بلوچستان کے کلچر میں جو جو فود شامل ہیں وہ سب آج کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ویڈیو شروع نہیں اس پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک اندر ڈسکرپشن آپ وہاں پہ جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستوں رقبے کے لیہاں سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ سبہ بلوچستان سبہ بلوچستان میں آپ کو بلوچی اور پشتو ثقافت بہت ہی ملیں گے اور آج ہم آپ کو بلوچستانی فوڈ کلچر کے بارے میں بتائیں گے اور ویسے تو بلوچستان کے بہت سارے جو کلچر فوڈ ہے بہت سارے ہیں لیکن میں آپ کے لیے ٹاپ الیون بلوچستانی کلچر فوڈ لے کے آیا ہوں تو ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھیں کک آر کنرو گندم کے گھٹانوں کو چٹان کے گرد لپیٹ کر آگ کے گرد پکایا جاتا ہے اس روٹی کو تازہ پکے ہوئے گوشت سجی یا دمپخت کے ساتھ کہایا جاتا ہے اس کو پتر کی روٹی بھی کہتے ہیں خوروڈ بلوچستان میں بہت سے پکوان میں عام طور پر تریت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے دراصل یہ ایک خوشک نمکین دئی ہے جو برطنوں میں نمک ملا کے بنایا جاتا ہے آپ گوشت ایک میمنی کا بھانگ ہے جو عموماً ایران یا کرد نسل میں بلوچستان میں بنایا جاتا ہے ایرانین اسٹور میں پھلکوں گرتے جگر کی دیگر چھری ہوئی ہیشیا سے تیار ہوتی ہے دمپخت اصل میں سجی کی ایک اور قسم ہے اندر سے اندر پکایا ہوا گوشت دینے کے لیے آہستہ شلوں کے پاس ایک پورا میمنہ پکایا جاتا ہے شیلانچ ایک دو یا تین رنگوں کی میٹی چیز ہے جو کیر اور جیلی سے بنا ہوا ہے مزی کی بات اے ہے کہ آپ اسے روٹی اور پیاس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سجی سجی اور واہر ڈش فارم ہیں جو بلوچستان کے ساتھ پورک ملک میں بہت مشہور ہے بیٹ کے ٹکڑے یا ران کو گھنٹوں تک آگ کے گرد پکایا جاتا ہے یہاں تک کہ گوشت خستا کو جاتا ہے گوشت صرف کالی مرچ اور نمک کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے مٹن روش مٹن روش جو بلوچستان کے پختون بیلٹوں میں آتا ہے کانے کی مشہور چیزوں میں سے ایک یہ بیٹ کے جوڑے ہیں جو یخنی، دال، بینڈی اور لسی کے ساتھ مہمانوں کو پیش کیا جاتا ہے لینڈی بلوچستان میں ایک بہت ای مشہور اور نایاب ترین کانے کی ایشیا ہے لینڈی کو بلوچی زبان میں تبایق بھی بولتے ہیں لینڈی وہی چیز ہے جو آپ مہینوں تک موسمی گوشت کو محفوظ رکھنے کے بعد آسل کرتے ہیں لہٰذا یہ خود ہی خوشک ہو جاتا ہے اور اکثر اسے دال ماش کے ساتھ بہت استعمال کیا جاتا ہے کڈی کباب کڈی کباب بہت ای مشہور اور بلوچی سجی کا نیا ورجن ہے پورا ممنہ تندور کے ہندر یا زمین کے اندر بر دیا جاتا ہے اور ڈک دیا جاتا ہے جب تک کہ ہو خود ہی پک کر تیار ہو جاتا ہے تلی ہوئی مچھلی ملوچی مچھلی باربیکیو زیادہ تر مچھلی سجی کے نام سے جانا جاتا ہے جو گوادر اور ثربت کے علاقے سے آتا ہے کرک یا چاول کی روٹی کے ساتھ کانے کو بہت ترجیح دیا جاتا ہے بٹے ماش بٹے ماش ایک بہت گریلو کانے کی چیز ہے یہ دو مختلف دالوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے یا تو اسے میٹا یا نمکین بنایا جا سکتا ہے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی بلوچستان فود ڈاکومنٹری ویڈیو آپ کی پسندیدہ ڈش کونسی ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ